موسیقی نہیں بلکل کریں گے بی بی دیکھیں نا روٹی کپڑا مکان بھوٹو صاحب کا یہ ہے بھاپا اس کی طرف توجہ دیں یہ ایشو ہے اور ایک اور بات ہے بھوٹو صاحب کا جو سوچ تھی اس پر عملی جمعہ اپنا ہے اس کی روح خوش ہو کہ دیکھیں گزارش میری یہ ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح ہم جارے تین سال ہم نے اسی چکر میں ضائع کر دی ہیں اگر باقی دو سال بھی صرف اسی یہی آواز اٹھا کے آئندہ کا ووٹ بینک کی بات ہے تو بعد ہے دوسری لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ا جوڈیشنی کی آپ نے بات کی دیکھیں نہیں جس وقت سپریم کورٹ نے کنٹیم نوٹس جاری کیا میری نظر میں شاید اس کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ دیکھیں بات یہ ایک غلط بات کہہ دی ساری قوم نے ان کو کنٹیم کر دیا میڈیا نے ان کو کہا کہ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے لوگوں نے کہا ان کا کام ہو گیا تھا میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے نا جب یہ بھی کام بھی ہوا تو یہ خمخہ کے لیے جوڈیشنی جو ہے ان کی وکٹ پر چلی گئے تو دیکھیں میرے جس صاحب ایک بات میں ہوتا ہ جس صاحب روٹی کپڑا مکان کے اوپر توجہ ہے اگر آپ ورڈ بینک کی اور آپ جو انٹرنیشنل جو جو ایجنسی ریپورٹ دیکھیں تو روٹی چھینی جا رہی ہے کپڑے اور مکان کو بھول جائیں تاریل کو بھی فارک کر رہی ہے اسی نہیں جا رہی ہے یہ آؤٹم ہے تین سال کا پاکستان میں دیکھیں کتنی ہے کرائم دیکھیں کتنا زیادہ ہے جس طرح توجہ ہونی چاہیے وہ ہے نہیں اور اس کیس پر بھی بات تھوڑی کرتے ہیں اور دیکھیں سارا ساری جو فوکس اب یہ ہے کہ کرپشن کی اوپر مقدمات نہ پرانے کرپشن کے کیسز کھلنے چاہیے اور نہ نئے کرپشن کی کیسز کھلنے چاہیے میں ایک بات کہتا ہوں آج سے کرپشن چھوڑ دیں بھائی اگر آج سے بھی چھوڑ دیں تو تب بھی مسئلہ حل ہو جائے گا بلکل بلکل صحیح بھائی میں کہتا ہوں آج سے چھوڑ دوں ایک ڈیڑھ منٹ لوں گا پہلی بات تو یہ ہے مقدمے کی دیکھیں اس میں تین سو سے زیادہ ایڈجرمنٹس خود آسی پلی زرداری ص آپ نے لیے اور اس میں ایک اپنی منٹل ایلمنٹ کا سرٹیفیکیٹ چلیے آگے سے نہیں جی اس میں یہ ہوا کہ خود ہی عدالت لگا کے آپ یہ کہیں کہ مجھے تو سزا مل گئی ہے یہ ممکن نہیں ہے یہ معاملہ ایک ٹرائی ہوگا اور اس میں عدالت نہیں فیصل کرنا دوسری بات کرے گی اب آجیں اقتصادی ایجنڈے میں انہوں نے کہا کہ جب بھی کچھ ملا غریب کو وہ پیپلز پارٹی نے دیا آج اگر روٹی کپڑے اور مکان کی حالت آپ دیکھیں جو پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ تھا تو آج تو نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے لوگوں کا کیا حال ہے اب ایک اور منشور بنا لیں آپ کمیٹی بٹھا لیں تو ابھی آپ انہیں تین سال میں سوا تین سال میں آپ دیکھیں پنجاب میں حکومت آپ کی ہے روٹی کپڑا مکان پنجاب میں مل رہا ہے یہ مجھے بتا دیں دیکھیں مرکزی حکومت اور پنجاب صوبائی حکومت کا کردار الگ الگ ہے اور محضور پنجاب حکومت میں روٹی کپڑا مکان نہیں دینا مانیٹری ہوں فسکل ہوں یہ سارے اور بڑے فیصلے مرکزی حکومت کرتی ہے بڑی ٹیکس کلیکشن مرکز کی ہے اس میں سے وہ پیسے ادھر جاتے ہیں سن لیں اب اس میں نہیں نہیں ان کا جتنا ایک محدود حصہ ہے وہ اس میں ہی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں انہوں نے صحت میں بجھٹ چار گناہ سے زیادہ بڑھا دیا میرا خیال ہے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ اپنے آپ کو رول موڈل بنانا چاہے نہ یہ بہت زبدست ان کے پاس اپریجنریٹی آپ بنا سکتے ہیں آپ پوری بروکریسی کو ڈی پولیٹی سائز کیوں نہیں کرتے جو کہ پورے ملکی ہونی چاہیے آپ اور جو اتنے بڑے سیریس قسم کے مسائل ہیں ایڈوکیشن کا ہے ہیلتھ کا ہے آپ وہ انیشیٹیو کیوں نہیں لیتے ہیلتھ میں چلیئے ہیں کہ ایشو تو روٹی کپڑا مکان ہے آپ لوگوں کا ہے روٹی کپڑا اور مکان جو مین آپ کا ایجندہ ہے جو آپ کی مین آئیڈیالوجی ہے اور روٹی کپڑا مکان اس وقت لوگوں سے لے لیا گیا ہے لے لیا جا رہا ہے دیکھئے نسیم آپ کی بات میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بڑے زور و شور سے کہا گیا روٹی کپڑا مکان صدر جناب آسف علی زرداری صاحب کی سپیچ پہ اگر دھیان دیا جائے اور اس پہ پوزیٹیو اپروچ رکھی جائے جو میں سمجھتی ہوں رکھنے چاہیے ان میں انہوں نے انوائٹ کیا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو اور انہوں نے کہا آئیں اقتصادی ایجنڈے پہ بات کریں ملک و قوم کا فیوچر اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور روٹی کپڑا مکان کی جو بات ہے مجھے انٹرپ نہ کیجئے پلیز میں نے آپ کو انٹرپ نہیں کیا تین سال میں اٹھاروی چیز نہیں نہیں دیکھنا چاہتے آپ سے معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تین سال میں آپ نہیں سمجھتے آپ آئیں ان کے اوپر شور مچایا کرتے تھے کہ اس تاروی درمیم ختم کریں اور آئیں ان کو اپنے اصلی حالت میں لائن لے آئے ہیں آج صوبوں کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں آج صوبے پریشان ہے کہ ان کو ہینڈل کیسے کریں خیر میں اس چیز پہ نہیں آتی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ روٹی کپڑا مکان کے لیے ایک ہم نے سکیم بنائی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آج وہ کتنا شفاق طریقے سے اور کتنی کامیابی سے چل رہا ہے میں کسی پروینشل حکومت کو کسی پنجاب حکومت کو نہیں کہنا چاہتی وہ بھی اپنے تین کوشش کر رہے ہوں گے مگر کیا وہ تندور والی روٹی کا سسٹم فلوپ نہیں ہو گیا میں بالکل کہنا چاہتی ہوں اپنے بھائیوں کو کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں کوئی ایسی بات کرنی چاہیے وہ سہلاب کی وجہ سے بند کر کے پیسے ادھر کریں آہ کمزور کریں آہ روٹی والا جو ہے پروجیک وہ سہلاب کی وجہ سے پیسے لیا ایک سہلاب میں سے لگا ایجنڈے کی بات کرتے ہیں تو آئیں مل بیٹھیں پرانی باتوں کو بھی ذہن میں رکھیں میں نہیں سمجھتی ان کو بھولیں اور آج جواب سنتے ہیں آئیں مل بیٹھیں ہمیں آج تو پڑھنے لینے پڑھ رہے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کو کیوں ہوئی ہے آئی ایم ایف کے پاس آپ کو اس لئے جانا پڑ ہے کہ ایک تسلسل نہیں رہا خدا رہا اس تسلسل کو رہے ہیں ہم مل بیٹھیں ہم ملکل آرام سے نہیں بیٹھیں آپ سمجھتے ہیں ہم آرام سے بیٹھیں یہ صدیق الفاروق صاحب جواب دے دیں اور وہ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں جسٹس صاحب نے بڑی اہم بات کی وہ کہہ رہے ہیں آپ کس کو کہہ رہی ہیں کہ آکے مل بیٹھیں آپ خود حکومت کر رہے ہیں تو کریں جو کرنے اچھی بات ہے لیکن آپ کی کریڈیبلیٹی کیا ہے آپ کی کریڈیبلیٹی یہ عالم ہے کہ آپ نے گول میں اس کانفرس بلانے کا آصفری زرداری صاحب نے اعلان کیا ہماری کریڈیبلیٹی یہ ہے کہ انہوں نے سارے مسائل پر انہوں نے کہا تھا اقتصادی مسائل سب مسائل اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بارے پورے نہیں کیے اور ہماری کریڈیبلیٹی ہے کہ جب آپ کو معافی مانگ کے گئے تھے مشرف سے تو ہم نے آپ کو کہہ آپ کے پارلیمنٹ کے دیکھیں جب آپ کو یہ کہہ رہے تھے جب آپ کو یہ کہہ رہے تھے دیکھئے بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں اب اس چیز خدا کے لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے ایک سکتی مہرین دیکھے فوکس کریں ایشو پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے فرمایا تھا کچھ دو مہینے پہلے کہ گول میس کانفرنس بلاتے ہیں جس میں سب ایشوز پر بات کرتے ہیں اس کو آپ نے آگے لے کے نہیں گئے گول میس کانفرنس پر نہیں لوگ سامل ہی نہیں ہوئے موترمان میں آپ کو یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج جب انہوں نے آج جو میں جس کو اب مجھے بات کرنے کے بعد جس کے وزیراعظم یہ کہیں کہ آپ ہم پریاریٹیز جو ہیں وہ تبین کریں گے پریاریٹیز آگی یہ ہے کہ آپ صرف لڑائی کرنا چاہتے ہیں پریاریٹیز یہ ہے کہ آپ میرے حال میں پسجاب لوگ سیگنے چلق سمجھ گئے میں یہ سمجھ لیوں تیس سال میں بہت کچھ کیا آپ نے کیا کیا ہے آپ نے اپنے ستیارات دیئے ہیں پاکستان سے بزنی پیسہ لے کے بڑھنے چاہتے ہیں اور وہی واپس لے کیا رہے ہیں آج آپ کے ریمیٹس انکریز ہو رہی ہے آپ کیا بات کرتے ہیں اگر فیکشن فگرز پر بات کریں دیکھئے میں کسی لوکل سیاست میں نہیں پڑنا جاتی میں کسی کو برا نہیں کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھئے ایک میری بات ہے آپ نے جب یہ بات کی بول میں اس کانفرنس تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا آئے آکے بیٹھے بلکہ اس نے کہا آئیے آئے آکے بات کریں اور کریڈیبلیٹی اس حکومت کی یہ ہے بہت شکریہ پروگرام میں آپ لوگ کہا آنے کا مہرین بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں آپ کے سامنے آپ نے سنا سیاسی لوگوں کو بھی سنا سرانگاروں کو بھی سنا ایشو یقینا روٹی کپڑا اور مکان ہے نوڈیرو سے پریزنٹ آزیب علی زرداری کا جو آخری ان کا پیغام تھا یعنی تقریر میں جو آخری بات کی مفاہمت کی بات کی لیکن وہ بات تک ہی محدود ہے وہ بات اس کو ایکشن میں کیسے لائیں گے اور آنے والے دنوں میں کیا اقتصادیات اور جو صورتحال ملک میں اوورال ہے وہ بہتر ہوگی یا نہیں وہ آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے لیکن ہماری نظرین ایشوز پر رہے گی بہت شکریہ خداحافظ پاکستان زندہ بار